علماء آئی دے ہوں بندے علماء آئی دے ہوں بندے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین شعبان کا یہ آج آخری تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز آج ہی رات سے ہم تراویح پڑھیں گے اور کل سے انشاءاللہ ہم سب کا روزہ ہوگا شعبان کا چونکہ یہ آخری تاریخ ہے تو ذہن میں ایک حدیث آئی اور خیال آیا کہ یہ آپ لوگوں تک نشر کیا جائے آپ تک شیئر کیا جائے حدث سلمان الفارسی مرتا فقال خطبنا رسول اللہ فی آخری یوم من شعبان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطاب کیا اور فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں تقریر کی خطبہ دیا فقال یا ایہا الناس قد اظلمکم شہر عظیم مبارک اللہ کے نبی کریم علیہ وسلم نے فائے لوگوں تمہارے اوپر ایک مبارک اور عظمت والا مہینہ سایفغن ہونے والا ہے شہر فیہی لیلت خیر من الف شہر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے یہ شہر فیہی لیلت خیر من الف شہر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں جس کے متعلق قرآن کریم کے ایک پورے سورہ نازل ہے نازل ہوئی قرآن کریم میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تو لیلت القدر خیر من الف شہر کے طرف اشارہ کیا گیا ہے فرمایا کہ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيظَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْعًا اس مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو عبادت کی چیز بنایا ہے یا اگر یہ کہلیں کہ اس کے رات کے قیام کو عبادت کے لیے بنایا ہے تو شاید غلط نہ ہو لیکن خیر وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوْعًا اس کے رات کے قیام کو عبادت کی چیز بنایا ہے مَن تَطَوْعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَكَ مَنْ أَدَّى فَرِيظَةً فِيمَا سِوَاه اللہ کے نبی کریم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفل کام کیا کوئی نفل ادا کیا گویا کہ اس نے اس کے علاوہ اور دنوں میں یا اور مہینوں میں ایک فرض ادا کیا کَانَكَ مَنْ أَدَّى فَرِيظَةً فِيمَا سِوَاه وَمَنْ أَدَّى فَرِيظَةً کَانَكَ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيظَةً فِيمَا سِوَاه اور جس نے اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا گویا اس نے اور مہینوں میں یا اور دنوں میں ستر فرض ادا کیا رمضان کے علاوہ گویا کہ اس نے ستر فرزہ دکیا رمضان کے کئی ساری خصوصیات ہیں یہاں تو چند ایک کا ذکر ہے رمضان المبارک کی کئی ساری خصوصیات ہیں جس میں سے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ رمضان کے مقدس اور محترم مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم فرمائی کہ سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر رمضان المبارک کے محترم مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو ستر نفل کے برابر ثواب دیا جاتا ہے کرم فرمائی کہ سارے دروازے کھول دیے گئے عجر و ثواب کے جتنے دریہ تھے اللہ نے اپنے بندوں پر سب کو بہا دیا فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرِضَةً كَانَكَمَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِضَةً فِي مَا سِوَا اور جس نے اس مہینے کے اندر یعنی رمضان میں ایک فرض آدھا کیا گویا کہ اور مہینوں یا اور دنوں میں رمضان کے علاوہ کے دنوں میں اس نے ستر فرض کو آدھا کیا اس کو اتنا سواب دیا جاتا ہے اللہ کے ربی کریم علیہم الصلاة والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے وَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور صبر کا بدلہ جنت ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ کیسے ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ اس طرح ہے کہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کے دنوں میں ہم سے گناہیں ہوتی ہیں خطاہیں ہوتی ہیں کون ہوگا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا ہاں چند ایک لوگ ایسے ہیں ہم یہ کہیں خصوصاً میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے دغا نہیں دیتے دھوکہ نہیں کرتے تقویٰ اور پرہزگاری کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے طفیل میں ہم لوگوں پر رحمت کا دروازہ یا یہ کہلے کہ ہم لوگوں پر مسئیبتوں کو اور پریشانیوں کو نہیں بھیجتے ہیں انہی لوگوں کے صدقے میں ورنہ کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا کون ہے دھوکہ نہیں دیتا کون ہے جس سے گناہیں نہیں ہوتی خطاہیں نہیں ہوتی نمازیں نہیں چھوٹتی لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے طفیل میں یہ سارے گناہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی فیصد روزے دار یا اسی فیصد مسلمان ایمان والے ان سب چیزوں کو یک طرف کر دیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں جو گیارہ مہینہ شیطان بن کے فرتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ انسان نہیں فرشتہ بن جاتے ہیں میں نے کہا میاں بات تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ السَّبْرُ اور یہ رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے لوگ ان گناہوں کو تو چھوڑی دیتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو چیز جو کام اور دنوں میں جائز تھا اس سے بھی رک جاتے ہیں اور سبر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسی کے لیے فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے جو چیز عام دنوں میں اور مہینوں میں جائز تھا اس مہینے میں اس سے بھی باز آ جاتے ہیں رک جاتے ہیں سوم کے معنی باز آنا رک جانا ٹھہر جانا رک جاتے ہیں تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے ایمان والا اس مہینے میں سبر کرتا ہے اللہ کے حکام اور اللہ کے جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سبر کرتا ہے خیر بات لمبی ہوگی سبر کا بدلہ وَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا بدلہ جنت ہے وَصْشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے رزق کو بڑھا دیتے ہیں ایمان والوں کے رزق میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے ایمان والوں کے دسترخان پر آپ رمضان کے مہینے میں نظر اٹھا کر دیکھنا عام دنوں میں چٹنی روٹی کھانے والے کے دسترخان پر بے شمار اور قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے ایک بات یاد آئی درمیان میں عرض کر دوں کہ اس مہینے میں اپنے پریوار والوں پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا کنجوسی نہیں کرنا دل کھول کر ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ان کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام ضرور کرنا چاہیے اگر اس مہینے میں بھی کھانے پینے میں اور ضرورت کی چیزوں کو خریدنے میں کنجوسی کریں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت فرمایا نا کہ اللہ سے کنجوس کی بخیل کی دوستی نہیں ہوتی تو اس مہینے میں گھر والوں کے لیے آپ جیسے اللہ نے رزق کے سارے دروازے اور رزق کو کھول دیتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے رزق کو بڑھائیے عام دنوں میں جیسا کھاتے تھے رمضان میں اس سے اچھا کھانا چاہیے اور اپنے پریوار کے لیے بیوی بچوں کے لیے اس سے اچھا کھانا لانا چاہیے من فطر فیہ صائمن کان مغفرت لذنوبی وعتق رقبته من النار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک روزے دار کا افطار کروایا جس نے کسی ایک روزے دار کا افطار کروایا اللہ اس کے بدلے میں وَمَغْفِرَةً لِذُنُوبِي ایسا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دے دیتے ہیں ایک افطار کروانے پر اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی کرتے ہیں جہنم سے آزادی کا اس کو پروانہ بھی دیتے ہیں وَكَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِهُ اور جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ دیتے ہیں اللہ اکبر یہیں پر نہیں فرمایا کہ اَن يَنْقُصَ مِنْ عَجْرِ الصَّائِمِ اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اتنا بڑا ثواب روزہ افطار کرانے کا ملتا ہے حضراتِ صحابہ نے فرمایا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ حضراتِ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ لَيْسَ كُلَّنَا يَجِدْ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ ہم میں سے ہر کوئی روزہ افطار کرانے کی قدرت نہیں رکھتا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ہر کوئی پیٹ بھر کر روزہ افطار کرانے کی قدرت نہیں رکھتا ہر کوئی پیٹ بھر کر روزہ افطار نہیں کرا سکتا کھلا نہیں سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَالُوا يُعْطِ اللَّهُ هَذَا السَّوَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَىٰ تَمْرَةٍ اَوْ شُرُبَةِ مَائٍ اَوْ مَذْقَةِ اللَّبَنِ فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دیتے ہیں جو ایک خجور سے یا ایک گھوٹ پانی سے یا لسی سے کسی کا روزہ افطار کرائے پیٹ بھر کر نہ بھی کرائے صرف کسی کو ایک گھوٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرا دے ایک خجور کھلا کر روزہ افطار کرا دے لسی پلا کر روزہ افطار کرا دے آپ کے پاس جیسی سہولت ہو آپ اسی طرح روزہ افطار کرا سکتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا پیٹ بھر کر روزہ افطار کرانے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور اللہ کا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہو الشہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عدق من النار کہ اس مہینے کے عشرے کو تین حصوں میں باتا گیا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اس مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اس مہینے کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا یعنی اس مہینے کے تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے رمضان المبارک کے جو پہلا عشرہ ہے آپ روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے برائیوں سے بے حیائیوں سے برے کاموں سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے سارے سال کے لیے رحمت بٹور سکتے ہیں رحمت بٹور سکتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہم گیارہ مہینے ایسے گزارتے ہیں کہ ہم سے بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ نے خاص رمضان کے مہینے کو آپ کو معلوم ہے رمضا کے معنی آتے ہیں جلانے کے میں آسان لفظ میں اس کے معنی کو سمجھانے کے لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے لوگو تم گناہ کرتے ہو پھر کسی عمل کے بدلے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کا گناہ معاف نہیں ہوتا آپ کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ گناہ کو جلا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے رمضان کہا گیا ہے گناہوں کو جلانے والا مہینہ تو یہ مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے دیا ہے تو اس مہینے کے پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کر کے رحمت کو بٹور لیں دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے یاد رکھو کب یہ آنکھ بند ہو جائے کب یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے کب یہ دماغ کب یہ عقل کام کرنا چھوڑ دے کب یہ ہماری زبان گنگ ہو جائے کب ہم اس دھرتی پر ابھی حرکت کر رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہم دھرتی کے اندر دب جائیں معلوم نہیں اس وجہ سے جو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اللہ سے مغفرت مانگ لو مغفرت کروا لیں اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے لہذا ان تینوں عشرے کو قیمتی سمجھ کر اس کی قدر کر لیں اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے آمین بسیار了 آمین ڈیوومی